بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس میں جو منتر پڑھے جاتے ہیں ان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے ابلیس اور اس کی اولاد کو معبود مان کر اس سے مدد مانگی جاتی ہے الغرض جادو میں قرآن کو الٹا پڑھا اور لکھا جاتا ہے اور اس کو گندی اور حرام سیاہی سے لکھا جاتا ہے دوستو یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور میں ایسے جادوگروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چن چن کر مارا تھا اور ان کو مارنے کا حکم بھی دیا تھا یعنی جادوگروں کی گردن اڑا دینے کا حکم جاری فرمایا تھا اور کہا جاتا ہے آپ کے زمانے میں بہت سے جادوگروں کی گردن اڑائی بھی گئی تھی اس عمل کی برائیاں کیا ہیں جادو کرنے والے کن کن غلیظ کاموں کے مرتقب ہوتے ہیں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے یہ تمام تفصیلات جان کر آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کیلئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو یاد رہے کہ جادو کے اندر بہت ہی بری غلازتیں پائی جاتی ہیں یہ شیطانی عمل ہے جس سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں جھوٹے آملوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو جادو ٹونا کر کے اپنا ایمان تو ضائع کرتے ہی ہیں ساتھ میں عام لوگوں کے ایمان بھی خراب کر رہے ہیں پیارے دوستو ہمارے معاشرے میں جادو اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اکثر بیمار ہو جائیں تو اس کو بھی اپنے اوپر جادو سمجھنے لگتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو جادو کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوستو یاد رہے کہ جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو متاثرہ شخص پر ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات کیا ہیں اور ایسے شخص کے ساتھ رات کے وقت کیا ہوتا ہے یعنی اس شخص کو کس طرح کی خواب آتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جادو کرنے والے کیسے کیسے غلیظ کام کرتے ہیں ان کاموں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ جادو کے نام سے بھی نفرت کرنے لگیں گے پیارے دوستو پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جادو ٹونا یا صفلی کوئی ماورائی افسانہ یا سنی سنائی چیزیں نہیں ہیں یہ ویسے ہی ایک علم ہے جیسے باقی علوم ہے لیکن اسے منفی علم کہیں گے کیونکہ یہ اللہ کی مخالفت مول لے کر پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے بحیثیت علم یہ ایک حقیقت ہے جو شیعتین اور ان کے پیروکار اختیار کرتے ہیں پیارے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط قرآن کی بے حرمتی اور کچھ ایسی حرکات کرنا ہے جس سے کوئی بھی انسان سرے سے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یاد رہے کہ یہ حقیقت ہے بلکہ اس سے بھی بڑی خواستیں اس عمل میں پائی جاتی ہیں ان حرکات کی ہلکی سی جھلک ملاحظہ کریں انہیں غور سے سنیے اور گانٹ سے بان لیں اور خود کو جھوٹے آملوں اور جادوگروں سے بچائیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کو نعوذ باللہ کسی بھی قرآنی صفحے یا صفحات کو پاؤں تلے رکھ کر وظیفہ کیا جاتا ہے اس کے لیے گندی ترین جگہ یعنی نجاست والی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے عورتوں کے حیض والے خون سے اور ان کپڑوں پر جن پر خون لگا ہو ان پر مقدس الفاظ اُلٹ کر لکھے جاتے ہیں اس دوران چلہ کشی وغیرہ کی جاتی ہے یہ عامل بننے کی ابتداء ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جس کام کی ابتداء یہ ہے اس کی انتہا اور اصلیت کیا ہوگی آپ نے کہانیوں اور نوویلز میں پڑا ہوگا کہ اُللو کا گوشت اور کھال وغیرہ جادو ٹونوں میں استعمال کی جاتی ہے صرف یہی نہیں حالت جمع میں جو نجاست بدن سے نکلتی ہے اسے بھی تعویز لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انسان اسفل السافلین میں شمار ہونے لگتا ہے انسانی بدن کی نجاست کے علاوہ ناپاک جانوروں کی غلازت خون، کھوپڑیاں، عملیات میں استعمال کی جاتی ہیں بعض اوقات جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلہ کشی وغیرہ کرتے یا کرواتے ہیں اس میں مردوں کی توہین ان کے ساتھ بدفیلی اور اس قسم کے ہزاروں ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا دوستو یہ تو صرف ایک جھلک آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے ورنہ جادو ٹونوں میں اس سے بھی بڑھ کر خباستیں اختیار کی جاتی ہیں اب جو مسلمان عاملوں کے چکروں میں پڑھتے ہیں وہ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس قدر مکروح اور قبیح عمل کا ارتکاب کرنے والوں کے پاس وہ اپنی حاجات لے کر جا رہے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے کوسوں دور رہیں کیونکہ ایسا کام مسلمانوں کے شایعہ نشان نہیں ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی خباستوں کا معلوم ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ ان عوامل کے مرتقب ہوتے ہیں اور اپنے ہی قریبی لوگوں یا رشتہ داروں کو نیچہ دکھانے کے لیے یا ان کو پریشان کرنے کے لیے ان ہتکندوں کا استعمال کرتے ہیں اور جادو یا تعویزات کے ان ہتکندوں سے بہت سے معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں دوستو اگر کالے جادو کی ابتدا کی بات کی جائے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی کہ شیطان کو جو طاقت اور اختیارات دیے گئے اس نے وہ ہر ناجائز اور ناپاک کام کیلئے اختیار کیے ظاہر ہے یہی کالے جادو ہے اور یہی کالے علم کی حقیقت ہے ہر وہ لفظ جو خدای احکامات یا اوصاف کی مخالفت میں کہا جائے وہ جادو ہے یا ناپاک اور نجست شے ہے کہا جاتا ہے کہ کالے علوم کا اصل منبع ہندو مذہب ہے جس کا سرچشمہ کالی ماتا یا درگا دیوی ہے اسی طرح ہر مذہب میں مذہب مخالف لوگ یا اناثر موجود ہوتے ہیں اور اپنی جگہ صفلی علوم کے ماہر ہیں جو عیسائیت کا منکر ہے عیسائی عقیدے پر یقین نہیں رکھتا اور بائبل سے ہٹ کر کسی علم کے ذریعے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ جادو کرے اسی طرح باقی الہامی مذہب کی مثال پیش کی جا سکتی ہے سوائے ہندو مذہب کے جس کی تعلیمات کا سرچشمہ یہی صفلی علم ہے پیارے دوستو آپ نے جادو میں موجود خباستوں کے بارے میں جانا آئیے اب آپ کو جادو کی چند علامات اور ان خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو جادو سے متاثرہ انسان کو دکھائی دیتے ہیں پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ جس چخص پر کالا جادو کیا گیا ہو اسے مخصوص خواب آتے ہیں جن میں یہ چیزیں نمائع ہوتی ہیں خواب میں نجاست دیکھنا اپنے جسم پر نجاست لگی ہوئی دیکھنا خواب میں خود کو یا کسی کو زنا کرتے دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب ڈراؤنے خواب دیکھنا خواب میں کتہ مردہ یا بچھو دیکھنا خواب میں کالی بھینس دیکھنا یا بھینس کو نہاتے دیکھنا ان خوابوں کا بار بار دیکھنا اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے پر جادو کی اثرات ہیں اس کے علاوہ ایسے شخص پر یہ علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں بے سکونی محسوس کرنا سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہ ہونا دل میں گھبراہت اور عجیب طرح کا ڈر اور خوف محسوس ہونا اپنے آپ سے نفرت محسوس کرنا ازان سن کر چلچڑا ہونا ازان کی آواز سے اکتاہت بیچینی یا نفرت ہونا اور آرزو کرنا کہ ازان جلد سے جلد ختم ہو قرآن پڑھنے یا سننے سے جسم میں درد یا کسی قسم کی تکلیف محسوس کرنا جسم میں کیلہ کٹنا جب غور کرو تو کچھ نہ ہو اس کے علاوہ دماؤں کا اثر نہ ہونا ہر کام میں جلدی جلدی کرنا کوئی بھی کام کرنا تو آرزو اور کوشش ہونا کہ فوراں ہو جائے اسی طرح پیروں میں درد رہنا پورے جسم میں درد رہنا اور آنکھیں جلنا اور لال رہنا جیسی علامات اس بات کا اشارہ ہے کہ اس شخص پر جادو کی اثرات ہیں ایسی صورت میں ضروری ہے کہ جادو کا علاج کیا جائے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین